یہی نظار سات سو سات سو چیالیس حدثن آئی بن نمیر عن حشام بن عروہ عن عبی حشام بن عروہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہ ابا بکر و عمرہ کہ ابو بکر و عمر لم یشہدہ دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ کوئی انہوں نے دیکھا ہی نہیں شریک نہیں ہی کانا فی الانصار یہ دونوں انصار کے پاس گئے تھے فدفنہ قبل این ارجعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے اس سے پہلے کہ واپس آ جاتے ان کی دفن ہوگئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحمد ہوا نسلی و نسلیم و علیہ رسول نبی کریم الابین اما بعد حسن اللہ یاری نے کہا کہ حضرت عبو بکر صدیق اور عزت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنادہ میں موجود نہیں تھے اصولیں کافی ہیں اب وہ ابو تاریخ ہے اور باب ہے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدیس نمبر ہے بارہ سو بائیس اور بارہ سو تیس یہ دو روایہات پیش کرتا ہوں اب خود فیصلہ کرنے کے ایک طرف امام باقر ہیں اور ایک طرف امام جعفر صادق ہیں اور ایک طرف یہ حسن اللہ یاری ہے اے شیو تم میں کس کو ماننا ہے امام باقر اور امام جعفر صادق کو یا حسن اللہ یاری کو دوٹوں کو فیصلہ کرلو بارہ سو بائیس نمبر روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ یاری امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ یعنی حضرت عبداللہ حضرت عباس عمیر المومن علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ اس بات پر جمع ہو چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ ہے کہ ربی پاک علیہ السلام کو بقی مسلح میں یعنی بقی مبارک میں دفنایا جائے اور ایک شخص ان کی امامت کرے جس طرح باقی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اسی طرح نماز جنازہ ادا کی جائے فخارد عمیر المومنین الناس تو حضرت عمیر المومنین علی علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائے فقالا یا ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حیین و میتا تو حضرت سیئر ناس علی المرتضی شرح خدا سلام اللہ علیہ آپ نے رشاہ فرمایا کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام ہمارے امام ہے جب وہ زندہ تھے تب بھی جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی وَقَالَ إِنِّي أُدْفَانَ فِي الْبُقَعَةِ اللَّتِي أُوْكَبَادُ فِيهَا میں اسی جگہ آپ کے تدفین کروں گا جہاں آپ کی روح مبارک کو قبض کیا گیا پس انہوں نے یعنی حضرت علی المرتضی شرح خدا نے دروازے پر نماز پڑھی پھر لوگوں کو حکم دیا پھر لوگ آتے تھے دس دس کی ٹولیوں میں وہ نماز پڑھتے تھے پھر وہ تشریف لے جاتے اگلی روایت ہے بارہ سو تئیس حضرت النبی جعفر امام باقر فرماتے ہیں کہ لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الملائکہ والمہاجرون والانصار فوجان فوجان کہ جب نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہو گئی یعنی انتقال پر ملال ہو گیا آپ پر فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی والمہاجرون اور تمام مہاجرین نے نماز پڑھی والانصار اور تمام انصار نے نماز پڑھی فوجان فوجان برو درگرو یہ دو کتابیں ہو گئیں اور تیسری وہی علی احتجاج جس کی بڑی تعریف کر رہا تھا یہ حسن اللہ یاری اسی علی احتجاج جلد ایک کے اندر علامہ تبرسی جنبی کعب دو سو چار صفحے کے اندر کہا احتجاج تبرسی کا مسلم کہتا ہے سمم ادخالہ اشاراتو من المہاجرین و اشارت من الانسار فيسلونا و یخرجونا حتی لم یبکے احض من المہاجرین والانسار اللہ ؑ علیہ کہ پھر دس مہاجرین میں سے داخل ہوتے ہوں دس انسار میں سے اور وہ صلاة و سلام پڑتے جنازہ پڑتے پھر وہ تشریف لے جاتے حتیٰ کہ مہاجرین و انسار میں کوئی ایک بھی نہیں رہ گیا اللہ صلی اللہ علیہ مگر ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑی یہ ہے تجاج تبرسی و رسول کافی سے کہ تمام صحابہ نے تمام مہاجرین میں انسار نے کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا ہر ایک نے نماز جنازہ پڑھی حضرت ابو بکر و عمر یہ دونوں مہاجرین ہیں اور اتجاد والا کہتا ہے کوئی مہاجر باقی نہیں رہ گیا ہر مہاجر نے ان پڑھی اور امام باقر بھی کہتے ہیں کہ تمام مہاجرین میں ادا کی اب مجھے بتائیں ایک طرف حسن اللہ یاری ہے جو سبی کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایک طرف یہ امام ہے امام باقر اور امام جعفر السعادی وہ فرماتے ہیں ہر ایک نے گرو در گرو یہاں تک کہ تمام مہاجرین میں جن میں ابو بکر و عمر بھی شامل ہیں نماز جنازہ ادا کی